بلکیز بابی کیا ہوگے آپ کو حوصلہ بھی رکھے نا اب بس بھی کریں یہ رونا دھونا کیسے بس کرو اسی نا تمہیں کیا پتہ ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے بلکیز بابی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ میں ماں نہیں ہوں بچے نہیں ہیں مگر ماسوم بچے کا یوں بچھڑ جانا زینت تم نہیں سمجھ سکتی ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے بیجی سے پوچھو اگر گھر میں ہم سے ذرا سی بھی غفلت ہو جائے تمہارے بارے میں تو بیجی کے دل پر کیا گزرتی ہے اور میری ندیہ تو ہماری غفلت ہو گئی بچھڑ گئی ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے بلکیز ٹھیک کے رہی ہے دینت حالات کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے برے سے برے حالات انسان برداشت کر لیتا ہے مگر آلات خائبی جی آپ بجائے بلکیز بابی کو حوصلہ دینے کے الٹاؤنے پریشان کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہوتی ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی کوئی بہتری تھی اچھا ہی ہوا کیا اچھا ہوا میری نیت پہ شک نہ کرے بلکیز بابی میں نے تو ہمیشہ آپ کا اور فروغ بھائی کا بھلائی چاہا ہے اب دیکھیں نا چار چار بیٹیاں اور اس مہنگائی کے دور میں ایک بیٹی بھی بیانی کسی قیامت سے کم نہیں ہے آپ بس اپنے آنے والے بچے کا خیار رکھیں اور حوصلہ رکھیں بابی میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہوا ایک بیٹی کا بوجھ سر سے اتر گیا زینت تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بیٹی اب بوجھ نہیں رحمت ہوتی ہے بھائی بلکیز بابی آپ کی تناک میں ہر وقت آج کر غصہ ہی بیٹھا رہتا ہے نا رحمت اور زحمت میں ایک نکتے کا فرق ہوتا ہے حیثیت سے بڑھ کر کوئی چیز ہونا تو وہ زحمت ہی بن جاتی ہے ایک آدھی بیٹی ہو تو ٹھیک ہے اب چار چار بیٹی ہیں دیکھ لیں بی جی یہ بغیر سوچے سمجھے کیا کیا بولے جا رہی ہے سمجھا لیں اسے زینت کوئی موقع محل دیکھ کے بات کیا گا بی جی میری تو ہر بات ان کو بری لگتی ہے نا میں تو انہیں حوصلہ ہی دے رہی ہوں نا یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اپنی صحت کا خیار رکھیں اتنے سالوں کے بعد تو اللہ تعالی نے انہیں خوشی دی ہے اب ندیہ تو چلی گی اس دنیا سے اب بھول جائیں ندیہ کو اس کی زندگی ختم ہو گئی اللہ تعالی کو یہی منظور تھا زینت مجھے اپنی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں اسی لئے تو بس آپ کے ہاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اب توبہ استغفار کرے ہاتھ جوڑیں بیٹیوں کے لئے تاکہ اللہ میرے آپ کو بیٹا دے بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں بلکیس 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 فاروق فاروق سینیت فاروق دیکھو بلکیس کو کیا ہو گیا دیکھو دیکھو اگر آپ نے بچے ساتھ دوبر دو